ڈی فور یو نیوز اپنے ساتھ لے گئے جیسے ہی ادھیکاریوں کو اس بات کی جانکاری ملی تو انہوں نے خالیستانی جھنڈے کو اتارا اور وہاں پر پھر سے ترنگے کو پیرایا بتا دیں کی خالیستانی سمرتھک گرپتون سنگھ پننو نے آڈیو وائرل کر کے کہا تھا کہ 15 اگست کو جو لوگ اپنے گھروں پر خالیستانی جھنڈہ پیراائیں گے اس کے بدلے میں انہیں 25000 امریکی ڈالر ملیں گے بتا دیں کی بھارت سرکار کی اور سے پہلے ہی پننو کو بلیک لسٹ دیا جا چکا ہے ڈیپٹی کمیشنر کاریل کے اوپر ترنگا اتار کر خالیستانی بھج فہرانے والے دو یوکوں کی پولیس کی اور سے CCTV فٹیج جاری کر دی گئی ہے اور گوشنا کی ہے جو بھی ان دونوں کی سوچنا پولیس کو دے گا اسے 50,000 کا انام دیا جائے گا وہیں سانسر ربنید سنگھ بٹو نے کہا کہ گرپتون سنگھ پننو اور جتھے دار صاحب کی اور سے فیلائے جا رہے جہر نے موگا میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے اس لیے کچھ شرفیروں نے ڈیپٹی کمیشنر کاریل کے اوپر لگے ترنگے کو اتار دیا اور وہاں پر خالیستانی جھنڈہ فہران دیا اس طرح کی دیش فیرودی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے ماتھے پر لکھ دینا چاہیے وہ قدار ہیں وہیں بھاجپا کے راشتری سچیب ترنگ چوگ نے موگا میں ڈیپٹی کمیشنر کاریل کے اوپر راشتری دھج کو اتار کر وہاں پر خالیستانی جھنڈہ فہرائے جانے والوں کی کڑی نندہ کی اور کہا کہ ایسا کرنے والوں پر سکت کاروائی کی جانے چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے عام آدمی پارٹی کی نیتا جرنیل سنگھ پر بھی ماملہ درج کرنے کی مانگ کی ہے کیونکہ انہوں نے دھارمی بھاوناوں کو اہاک کیا ہے موگا جنڈہ چیڑی آجی دی کٹنا ہوئی ہے موگا ڈی سی کاریلے دلتے انہوں نے کڑے شبدہ جنڈہ کرنا اور پنجاب دی کپٹن مریندہ سنگھ دی سرکار دا شاسن پر شاسن گھپت چار ببستہ کتنے سکتی تھی ایس طرح دی کٹنا ہون دی ایک پاسے تھی ایک کلیم کرنا ہے کہ ہندوستان دی سب نو فاسٹ پولسنگ ہا سی ایک پاسے تھی ایک کلیم کرنا ہے کہ تیرونیزن دے پوری طرح نکیل پائی ہے اور پنجاب دے اندر کچھ بھی ہوئی سان پہلے پتہ لگتا ہے اور دوچھے پاسے شہر دے سب نو ایمپورٹنٹ ستان دیو تے ڈی سی دے دفتر دیو تے کھالاستان دے چندہ چڑھاندہ پریاس بروبہ کے پرنمی ہے اپمان جنگ دی ہے اور ایتے کٹھوڑ کاروئی ہی نو چاہی دی ہے اور جڑے گفتچر دے ببھاگ دے دکاری پولس پرچاسن دے دکاری جنہاں دے انگیلی نرے سب کچھ ہوئے انہاں دے کٹھوڑ تو کٹھوڑ کاروئی ہی نو چاہی دی ہے آم آتی پارٹی دے سینئر لیڈر جنرل سنگ نے جڑی شب دابلی اور جڑے ویو رکھے نے اپمان جنگ نے نکھیلتی یوگ نے اور سجای یوگ نے میری بیندی ہے پنجاب سرچاتوں کے اورتے پرچاس جسٹڑ ہوگے ڈلی دی کٹھوڑ دی سرکار اپنا پلہ چاہ رہی اسے انہوں آم آتی پارٹی دے یوں منو نا منو آج تک اورتے پرچاس جسٹڑ کر آنبا سے کٹھوڑ نے کیوں نہیں اپلیکیشن کھوڑ سنو دی راجے سبہ سانسد برداب سنگھ باجوا کے خلاف آج ان کے گھر چنڈگر کے باہر پردرشن کرنے کے لئے آئی یوں کو حراسیت میں لے لیا گیا ہے جس پر باجوا نے اپنی پرتکریہ دیا اور کہا ہے کہ شمشیر سنگھ دلو اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ پنجاب میں مافیا کو ختم کرنے کے لئے کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سولہ اگست سے لے کر انہیں اگست تک وہ چنڈگر میں ہی ہیں جب کوئی چاہے ان کے گھر میں آ سکتا ہے سارے پنجابیاں نو بہت پیار پڑی سسری کا میں نو ہونے ہی چنڈگر تو تلا ملی ہے کہ چاند ساڑی پارٹی نا تو لگ رکھنوارے ساڑے اپنے ہی بچے انہوں نے پریرنا دے کے کیپٹن امرندر سنگھ جی دے کروں پی جا جیا ہے کہ تسی پرتاب سنگھ باجوا نو نسیح دے کیا ہو تے ایک میمورنڈم دے شیف جو میں چکچٹھی کر لی ہے میں انہوں نے بچے انہوں نے کہنا چاہنا کہ گلے اس طرح ہے کہ شمشیر سنگھ دلو تے میں یہ جڑا پنجاب اچھ پنپریاں مافیا ہے جنہیں ایک سو اکی لوکان دی جان لی ہے جنہیں بڑے پرمانے تے پنجاب دے خجانے نو پورا دیتا ہے اسی انہوں نے خلاف آواز بورا دیتا ہے میں چاہ مانگا ساڑے نوجوان بچے بھی ساڑا ساڑے میں سولا تو لے کے انہیں تب چندگر دے بچے تسی جدو مرضی کا راؤ تانو میں ویلکم کرا گا چاہ بھی پی آمانگا بھٹھائی بھی خواہ مانگا توڑی گالو بھی سوڑا گا تے اے میں اپنے نوجوان بچے انہوں کرنا چاہنا کہ برکھو گان جاستنا تانو گلت ورود کھل کے کرنا چاہیے تھا پامے ہو راجنے تھے کھوئے تھے پامے ہوئے سماج کرونا کی مہاماری کے دران پنجاب کی ارثوستہ کو ہوئے نقصان کی بھروائی کرنے کے لیے یوجنا آئیو کے پورو ڈیپٹی چیئرمن منٹیک سنگھ علو والیہ کے نیترکتوں میں بنی کمیٹی کے اور سے جو ریپورٹ دی گئی ہے اسے سن کر آپ چونک جائیں گے اس میں پروفیشنل ٹیکس کو سلانہ پچیس سو روپے سے بڑھا کر بیس ہزار روپے کیے جانے کی وقالت کی گئی ہے پہلے یہ ٹیکس دو سو روپے لیا جا رہا تھا اب اسے سولہ سو پچاس روپے کیے جانے کی وقالت کر دی گئی ہے بتا دے کہ پہلے ہی پردیش میں پروفیشنل ٹیکس لیے جانے کا ویروت ہو رہا ہے کیونکہ یہ کیول آئے کر داتاں پر رہی ہے جو پہلے سے انکم ٹیکس دے رہے ہیں اس کے علاوہ عویہ طور پر کٹی کی کولونیوں سے بھی جرمانہ وصول کیے جانے کی وقالت کی گئی ہے اور ادھارن دیا گیا ہے کہ ایسا کر کرناٹک سرکار کی اور سے ایک سال میں پندرہ ہزار کروڑ روپے کی آئے ارجیت کی گئی ہے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ نگر نگم اور نگل کاؤنسل کی جو جمینیں قرائے پر دی گئی ہیں اور ان سے قرائے کم آ رہا ہے انہیں بیش دیا جائے بجلی پر سب سیڈی بھی بند کرنے کی سفارش سرکار کو کی گئی ہے کانگریس کے پورو ادھیاکش راحل گاندی نے دعویہ کیا ہے کہ شکر ہی بھارت کرونا کی ویکشن بنانے والے دیشوں میں ایک ہوگا انہیں یہ بھی کہا کہ جب بھی ویکشن بن جائے تو اس سے صحیح طرح تک لوگوں تک بچانے کی بھی بیوستہ کی جائے اور اس بات کا دھیان رکھا جائے گی اس کی قیمت ادھک نہ ہو تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے خرید سکے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اس دشاہ میں جرور سوچے گی امریسر سے لوگ سوہا سانسد گرجی سنگھ غزلہ نے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کو چتھی لی ہے لیکن انکانہ صاحب کے ہر گرنٹی کی بیٹی جگجیت کور اور عرف عائشہ کو انصاف دلا جائے بتا دے کہ جگجیت کور کو کچھ سمیں پہلے اگوا کر کے اس کا دھرم پرورتن کروا دیا گیا تھا پاکستان کی عدالت کی اور سے اس کے کتھت پتھت کے ساتھ اسے رہنے کے عادیش جارید کر دیا گیا ہیں عوجلہ نے لکھا ہے کہ پاکستان میں سکھ لڑکی جگجیت کور کو الف سنکھے ہونے کے قرآن اتیا چار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے اس کی کپی پرہا منتری رینڈر موڈی اور پاکستان میں بیٹے بھارت کے ہائی کمیشنر کو بھی بھی دیئے دودھیانہ کے گاؤں خانپور میں لوگوں کو کرونا ٹسٹ کروانے کے لیے پریڈرک کرنے کے سواست کرنے کے ساتھ مار پیٹ کی گئی جب وہ بھاگ کے دوسرے کرمچاری بچانے پہنچے تو ان پر بھی حملہ کر دیا گیا جس سے ایک کرمچاری بھی روپ سے گھائل ہو گیا اور اسے علاج کے لیے بھرتی کروا دیا گیا ہے اس کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے اسی کو لے کر امریسر میں ملٹی پرپس ہیلپ اور ہیلتھ ورکر یونین کی اور سے پردرشن کیا گیا اور کہا گیا کہ جدی اس کرمچاری پر حملہ کرنے والوں پر سکت کاروائی نہیں ہوئی تو وہ سنکھرش کو تیج کر دیں گے ادھر جانکاری ملی ہے کہ اسی معاملے میں سیت منتری بلبیر سنگھ شدھو نے بھی کڑا نوٹس لیا اور کہا کی سیت کرمچاری سکوند سنگھ کے جن لوگوں نے مارپیٹ کی ہے ان کے خلاف کڑی گاروائی کی جائے گی ہند پاک دوستی منچ انڈو پاک فرینڈشپ فورم کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں خاص کار دونوں طرف پنجاب میں رہنے والے لوگ اپنے اپنی سرکاروں پر دباب ڈالیں کہ اتاری باغا سیما کو کھولا جائے اور یہاں پر بھائپار کو بڑھا دیا جائے اس سے دونوں طرف خوشحالی اور ترقی ہوگی پاکستان انڈیا پیپلز فورم پر پیس انڈیموکریسی سابما تے ہور ہامک خیال جتے بندیاں میں لوگ رکھی گئی تھی ایسی اس پریس کانبننس نار جیڑے پچی مہاند پاک دوستی ملہ جیڑا اسی ہر کھل گردے ہو دی شروعات کی تھی ہے میں میڈیا رہی ایک وار فیر دونہ دشان دے لوکانو خاص کر کے دونہ پنجابان دے لوکانو یہ اپیل کرنی چاونا کہ وہ اپنیا سرکاران دے پروہاپان تاکہ اے جڑا واگے دا وارڈر ہے باگا ٹاری دا وارڈر ہے اے جڑا پاہر تے لوکان دی آوازہی لے کھل سکے دونہ دشان دے درمیان امن دے دوستی قائم ہو سکے ڈپٹی کمیشنر گروپریسنگھ خیرا نے دعویٰ کیا ہے اس ورش کے اند تک جلہ کے چیاری پریسن میں بن رہے منی سچوالے وہ جنتہ کو سونپ دیا جائے گا اب جنتہ کو اپنا کام کروانے کے لیے ادھر ادھر چکر نہیں کارپنے پڑیں گے بلکہ ایک ہی چھت کے نیچے لوگوں کو تمام سیوائیں دیے جانے کی سہولت شروع کر دی جائے گی جلہ سے ادھکاری ڈاکٹر امن دیپ سنگھ کی اور سے اپنی ٹیم کے ساتھ کئی دکانوں پر چھاپا ماری کر وہاں سے سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھی دیے گئے ہیں اسی دوران پنجاب سرکار کی اور سے تین فوڈ سیفٹی ادھکاریوں کو ٹریننگ کے لیے بھی بھی جا گیا ہے ڈاکٹر امن دیپ سنگھ کی اور سے انہیں بھی ٹریننگ دی گئی اور سیمپل بھرنے کے دوران بتایا گیا کہ انہیں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے امری سر میں آج کرونا کے 33 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ آج کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی کرونا کے کل مریجوں کی سنگھیا امری سر میں 265 ہو گئی اس میں سے 105 لوگوں کی پہلے موت ہو چکی ہے ابھی تک 2074 مریجوں کو ڈسچارج کیا جا چکا ہے اور 406 کس ابھی بھی ایکٹیو چل رہے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی تب تک کے لیے نمسکار کل آپ کے سمکش پھر حاجر ہوگے